جس ترنگے کی آن بان اور شان کے لیے ہمارے دیش کے جوان ہستے ہستے اپنے پرانوں کی آہوتی دے دیتے ہیں انہی جوانوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی کر دی جاتی ہے ہمارے اس دیش میں آج سب سے پہلے آپ کو سینہ کے دو جوانوں کی تصویریں دیکھنی چاہیے یہ دونوں ہی تصویریں ستائیس جنوری کو پتھر بازوں دوارہ کیے گئے حملے میں گھائل ہونے والے جوانوں کی ہیں پہلی تصویر میں سینہ کے جس جوان کی ناک پر چوٹ لگی ہے اس نے ایک ٹوپی پہنی ہوئی ہے جس پر ترنگا لہرہا رہا ہے آپ بھی دیکھئے کیسے زخمی ہونے کے باوجود اور درد سہتے ہوئے بھی یہ جوان اس تصویر میں مسکر آ رہا ہے دوسری تصویر سینہ کے اس جونئر کمیشنڈ آفیسر یعنی جی سیو کی ہے جس کے سر پر پتھر مارا گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گیا اسی دوران پتھر بازوں نے اس جوان کے ہتھیار چھیننے اور اس کی ہتھیا کرنے کی کوشش کی تھی یہاں پر ہم یہ سپشٹ کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں ہی جوانوں کے چہروں کو ترنگے سے اس لیے ڈھکا ہے تاکہ ان کی سرکشہ پر کوئی آنچ نہ آئے ویسے ان دونوں کی تصویروں کو دیکھ کر ایک بات سپشٹ ہو جاتی ہے کہ شنیوار کے دن گون پورا علاقے میں ستھیتی کافی گمبیر ہو گئی تھی اور اگر سینہ نے پتھر بازوں کی بھیڑ کو اٹانے کے لیے فائرنگ نہ کی ہوتی تو سینہ کے کئی جوانوں کی جان بھی جا سکتی تھی لیکن آتم رکشہ میں کی گئی سینہ کی اس کاروائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ دس گڑوال ریجیمنٹ کے جوانوں اور ایک میجر رینگ کے آفیسر کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی جمہو کشمیر کی مکہ منتری محبوبہ مفتی ایک قدم اور آگے بڑھ گئی اور انہوں نے مجسٹریٹ سے جانچ کے آدیش بھی دے دیئے اب آپ یہ سوچئے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد سینہ کیا کرتی کیا وہ چپ چاپ اپنی بدنامی کا تماشا دیکھتی کیا وہ پتھر بازوں اور الگاہ وادیوں کے دوشت ایجنڈے کے سامنے سرنڈر کر دیتی ظاہر ہے ایسے لوگوں کے سامنے سرنڈر کرنا بھارتی سینہ کے ڈی اینے میں نہیں ہے اور اسی لیے جمہو کشمیر پولس دوارہ درج کی گئی ایف آئی آر کے خلاف بھارتی سینہ نے آج پتھر بازی میں شامل اگیات لوگوں کے خلاف ایک کاؤنٹر ایف آئی آر درج کرائی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پتھر بازوں کے ایک سمو نے بھارتی سینہ کے کافلے پر حملہ کیا تھا اور سینہ کی سمپتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی راجے کی پولس نے اپنے ایف آئی آر میں سینہ کے جس ادھکاری کے خلاف معاملہ درج کیا تھا ان کا نام میجر آدیتے ہے حالانکہ سوتروں کے مطابق جس وقت یہ پورا واقعہ ہوا اس وقت میجر آدیتے گھٹنا ستھل پر موجود نہیں تھے بلکہ وہ پتھر بازی والستان سے قریب دو سو میٹر دور تھے لیکن تتھیوں کی ٹھیک سے جانچ پرتال کیے بغیر ہی سینہ کے خلاف یہ ایف آئی آر درج کر دی گئی اور مجسٹریٹ جانچ کے آدیش بھی دے دیا گیا ایسی ستی میں اگر بھارتی سینہ چپ چاپ یہ اپمان سہ لیتی تو سیما پر تینات ہر جوان کا منوبل کمزور ہوتا گولی چلانے سے پہلے اس کے ہاتھ کامتے اس لیے بھارتی سینہ آج کیمرے کے سامنے آئی اور اس نے ستائیس جنوری کی گھٹنا اور راجے سرکار دوارہ درج کی گئی اف آئی آر کو لے کر اپنی ناراضگی کھل کر جتائی اپنی ناراضگی کھل کر دی گیا اپنی ناراضگی کھل کر دی گیا بھارتی سینہ آلاتگی کھل کر دی گیا اچا جنوری کھل کر دی گیا مب lokہ پر سیاد بھی شیتر کردی ایسی ناراضگی سے اپنی ناراضگی ساتھ میرا ٹکھا ہے واقعی ج کر سونچے ج�� Applause ناراضگی یا تدی شرم ڈالج کردیا ٹکھا ہے طاست مرد beaten ستاوٹی پسھی طور د Obama لے پس پویک کرد زیادہ رہتتیار کردی ناراضگی کھل کردی موسیقی ہمارے دیش کے سینکوں کا کام ہے دیش کی رکشہ کرنا انہیں بندوق چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے کیمرہ چلانے کی نہیں لیکن ہمارے دیش میں موجود بھارت کے دشمنوں نے آج ایسی ستھی پیدا کر دی ہے کہ ہمارے سینکوں کو اب ویڈیو بھی بنانے پڑ رہے ہیں اور پریس کانفرنس بھی کرنی پڑ رہی ہے اور یہ بھارتی سینہ کی مجبوری نہیں بلکہ ضرورت بن گئی ہے آپ سوچئے جن جوانوں کو ہتھیار چلانے چاہیے جن جوانوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہونے چاہیے بندوق چلانے چاہیے دیش کی رکشہ کے لیے آج انہیں اپنے بچاؤ میں ویڈیوز بنانے پڑ رہے ہیں تاکہ آگے چل کر اگر کوئی ایسی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو اس ویڈیو کے سہارے وہ اپنی بے گناہی کو ثابت کر سکے کیسی بھی ڈمبنا ہے ہمارے دیش کے اندر پاکستان کا ایجنڈا چلانے والی پرجاتیوں کی سنکھیا اب بڑھتی جا رہی ہے یہ لوگ آپ کو ہر وقت نظر نہیں آئیں گے شاید یہ صرف بھارت اور بھارت کی سینہ کو بدنام کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور موقع ملتے ہی اچانک یہ سامنے آ جاتے ہیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس پرجاتی میں شامل لوگ سینہ کو نیچہ دکھانے کی ہر سمبھگ کوشش کرتے ہیں اگر کسی سینک کی بہدوری کے لیے اس کا سمان کیا جاتا ہے تو ایسے لوگ تورنٹ مانو ادھکاروں کی دعای دینے لگتے ہیں اور بینا دیر لگائے پتھر بازوں کے سمرتھن میں آنسو بہانے لگتے ہیں یہاں ہم آپ کو کچھ اور ادھارن آج دینا چاہتے ہیں جو لوگ آج پتھر بازوں کے مانو ادھکار کا مددہ اٹھا رہے ہیں وہ تب کہاں تھے جب جمہو کشمیر میں بائیس سال کے لیفٹننٹ عمر فیاض کو آتنکوادیوں نے بہرہمی سے مار دیا تھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ الگاوادی سوچ والے لوگوں کے من میں آتنکوادی افضل گروہ کے پرتی کتنی سانوب ہوتی ہے لیکن سنسد پر ہوئے حملے میں جو سرکشہ کرمی مارے گئے تھے ان کے لیے کسی کے من میں کوئی ہمدردی نہیں ان کے لیے کوئی جلوس نہیں نکالتا ان کے لیے کوئی ریلی نہیں کرتا ان کے لیے کوئی ان کی بہادری کے لیے کوئی نیا دیوس نہیں منایا جاتا انیس سو تیرانوے میں ممبئی میں ہوئے بم دھماکوں کے دوشی یاکوب میمن کے لیے ان لوگوں کے من میں بہت ہمدردی ہے لیکن ان دھماکوں میں جو دو سو ستاون لوگ مارے گئے تھے ان کی پیڑا کو کوئی یاد نہیں کرتا ان کے لیے کسی کے من میں کوئی سانوب ہوتی نہیں ہے اور اس آتنکوادی کے لیے ہمارے دیش کی سپریم کورٹ کو آدھی رات پر کھلوا لیا جاتا ہے دباؤ ڈال کر سج تو یہ ہے کہ ہمارے دیش میں ایسے نیتاؤں کی کمی نہیں ہیں جو دکھاوے کے لیے بھارت کی ایکتہ اور اگھنڈتہ کی باتیں کرتے ہیں ایسے پترکاروں کی، بدھی جیویوں کی، لیکھکوں کی، ایسے وکیلوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو آتنکوادیوں کا ساتھ دینے کے لیے آدھی رات پر بھی سپریم کورٹ کو کھلوا لیتے ہیں لیکن پھر موقع ملتے ہی اس منج پر جا کر اپنے وچار وقت کرتے ہیں جہاں کشمیر کی آزادی کا ایجنڈا چلانے والے پاکستانی بھگت موجود ہوتے ہیں آپ سب ہی کو ایسے لوگوں کو پہچاننا ہوگا اور انہیں ایکسپوز کرنا ہوگا آج کے وشریشن کی شروعات میں ہم نے آپ کو ان دو جوانوں کی تصویریں دکھائیں تھی جنہوں نے پتھر بازوں کی نفرت کو برداشت کیا اور زبردست پیڑا کو سہن کیا لیکن آج ہم پورے دیش کو ان لوگوں سے بھی ملوانا چاہتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے who protect the protectors یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو آپ کی سرکشہ کرنے والے ویر جوانوں کی سرکشہ کرتے ہیں ہم انڈین آمی میڈیکل کوپس کی بات کر رہے ہیں میڈیکل کور کی بات کر رہے ہیں جو بھارتی سینہ کی ایک سپیشل کور ہے ان کا کام ہے سینہ کے ہر جوان کو میڈیکل سرویسز دینا بھارتی سینہ کی اسی کور نے 27 جنوری کو پتھر بازی میں گھائل ہوئے جوانوں کے گھاموں پر سنے کا لیپ لگایا تھا